کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نیو بان کے لیے یوز تو کرتے ہیں لیکن ایکچولی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو اگر کسی قسم کی ایلرجی ہو رہی ہے یا پرابلم ہو رہی ہے تو وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے یہاں پہ میں اس ویڈیو میں بی بی کے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بی بی کے ڈیفرنٹ ایشوز کے حوالے سے بات کروں گی کہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ ہمیں آوائٹ کرنے چاہیے یا اس کا صحیح استعمال کیسے کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں یہی سب شیئر کرنے والی ہوں السلام علیکم ویڈکم بیک ٹو پکتولش فرنڈز ہمارے جب نیو بان کی بات آتی ہے تو ہم کسی سے بھی کچھ بھی سن کے ڈیفرنٹ چیزیں چوز کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ میں کچھ پریکٹیکل چیزیں شیئر کر رہی ہوں جس کا استعمال یا غلط استعمال ہمارے نیو بان بی بی کو نقصان پہنچا سکتا ہے سو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ڈائریکل شروع کرتے ہیں کہ کیا چیزیں اور کس طریقے سے یہ نقصان دے سکتی ہے کیسے ہمیں اس چیز کو ٹیک کرنا چاہیے تو پہلے شروع کرتے ہیں پیسی فائیر سے جس کو نپل بھی کہتے ہیں نپلر بھی کہتے ہیں پیسی فائیر بھی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو چوسنی بھی کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو کہ ہماری ماں ہماری ماں ہماری ماں ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب نیو بان پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کے موں میں چوسنی ڈالے یہی پیسی فائیر ڈالے اس سے بچہ شریف ہوتا ہے مجھے بھی یہی سکھایا گیا تھا کہ بچوں کو چوسنی کے لائے تاکہ آپ کا بچہ ہمیشہ چپ رہے شریف رہے اور بچہ زیادہ روئے چوسنی کا عادی ہو جائے یہی پیسی فائیر کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں جو کہ ایک الگ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں سمپلی اس کا بہت بڑا نقصان بتا رہی ہوں جو کہ آپ کو بالکل ہی آوائٹ کرنی چاہیے وہ یہ کہ اگر آپ کا بیبی بالکل چوسنی کا اسی پیسی فائیر کا عادی ہو گیا ہے اور یہ جب بچہ گرو کرتا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے ایک سال بعد دو سال بعد تین سال تک کچھ بچے ہے چار سال تک بچے یہی نیپل یا پیسی فائیر یوز کرتے ہیں تو ان کے موں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیتنگ میں پرابلم ہوتی ہے یہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے ان کے جو اوپر کی جبڑے ہیں نا وہ بالکل اس میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے اور یہ چیز ریسرچ سے بھی ثابت ہے کہ زیادہ ایج تک بچے کو پیسی فائیر یوز کروانا یا ٹو مچ یوز کروانا بچے کے ٹیتنگ میں ڈیفیکٹ ڈال سکتا ہے اور اوپر کا جبڑا ٹیڑا میڑا یا پھر آپ کے دانت خراب ہو سکتے ہیں تو اس لیے پیسی فائیر کو بچوں کے لیے آوائیڈ کیا کرے اگر یوز کر بھی رہے ہیں تو سکس مند تک یوز کرے اس کے بعد بچوں کو نہ دیں ادروائز بیوی اس کا آدھی ہو جائے گا اور چھڑوانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اور سکس مند کے بعد چونکہ ٹیتنگ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہاں سے یہ ڈیفیکٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بچے میں ہو یہ ڈیفیکٹ جو نیپل لیتا ہے یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ میجوریٹی ایسی ہے جو کہ لانگ ٹائم تک پیسی فائیر بچے یوز کرتے ہیں اور زیادہ سالوں تک یوز کرتے ہیں کیونکہ بچے اس کے آدھی ہوتے ہیں پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں یا ٹو مچ یوز کرتے ہیں تو ان کے اوپر والے جبڑوں میں یا ٹیتنگ میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے بیبی کے لیے ہم کون سا آئل یوز کرتے ہیں عمومن ہم فریگرینس آئل لیتے ہیں عمومن کیا ہے میں نے جب بہت ساری موہوں سے یہ سنا ہے کہ جانسن بیبی آئل لے جو بھی فریگرینس آئل ہے جو بھی فریگرینس آئل ہے اس میں فریگرینس ایک چیز ڈالی جاتی ہے جو کہ بچوں کی سکن میں الرجی کاس کرتی ہے موز کے ہمارے بچوں کو الرجی ہوتی ہے جو کہ ہم ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کو ہم فریگرینس آئل یا فریگرینس چیزیں یوز کرواتے ہیں جو کہ وہ ہی الرجی کاس کرتی ہیں اور یہ ہیئر گروت میں بھی اتنا فائدہ نہیں دیتی سکلپ کے لیے بھی اتنا فائدہ نہیں دیتی باوڈی کے لیے بھی اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا کہ نیچرل آئل دیتی ہے اس لیے بہتر ہے کوئی سبھی نیچرل آئل یوز کرے مسترڈ آئل یوز کرے اولیو آئل یوز کرے آلمانڈ آئل یوز کرے کوکنٹ آئل یوز کرے یہ سارے آئل بہت بیسٹ ہیں اور نہ صرف فریگرینس آئل فریگرینس لوشن کا استعمال بھی اگر آپ کرتے ہیں سمٹائمز کے لیے کرتے ہیں تھوڑا بہت بچوں کو لوشن لگا دیا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فل باڈی کے لیے ہمیشہ لوشن سے ہی مساج کرتے ہیں تو بلکل بھی اچھا نہیں ہے اس سے بہتر آئل ہے ترڈ جو چیز ہے وہ بھی بہت امپورٹن ہے وہ بھی بیبی ڈائپر کا استعمال اچھا ڈائپر تو ہم کرتے ہیں پہلے چیز ہمیں گوڈ کالٹی کا ڈائپر یوز کرنا چاہیے جو کہ ہمیں زیادہ ٹائم تک بچے کی سکن کو ڈرائی رہنے دیں یعنی اس میں ایبزورپشن زیادہ ہو سیکنڈ لیڈ ڈائپر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بیبی اگر پوٹی کر لے تو ہم کہتے ہیں مجھے یہ کام ختم کرنے دو تب ہی میں اس کی پوٹی صاف کروں گی نہیں جو پوٹی ہے وہ مور اسیڈک ہوتی ہے اس کمپیر ٹو پشی تو وہ آپ کے بچے کی سکن کو سنسیٹو سکن ہوتی ہے اس کو بہت جلدی حراب کر دیتی ہے سیکنڈ لیڈ اگر بیبی لوز موشن میں ہے تو لوز موشن زیادہ تیزی سے آپ کی بیبی کی سکن کو ڈیمج کر دی ہے تو بیبی کا ڈائپر ڈائریکلی اتار کریں بیبی کو ڈائپرنگ کرنے سے پہلے مستورائزر انہی آئل مست یوز کیا کریں اور زیادہ مقدار میں یوز کیا کریں تاکہ بچوں کی پیشی اور پوٹی بچوں کی سکن پر ڈائریکلی ایفیکٹ نہ کریں فورتھ ایمپورٹنٹ جیز ہم بچوں کیلئے کوئی بھی سوپ اٹھا لیتے ہیں اور وہ کسی بھی برینڈ کا کسی بھی کمپنی کا اتار ہم کہتے ہیں یہ بیبی سوپ ہے سو بیبی کے لیے سیف ہے پہلے تو بیبی سوپ بیبی کے لیے اس ٹائم یوز کروائیں جب آپ بیبی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کا بیبی سوپ آپ کی بیبی کی سکن کو ٹو مچ ڈرائی کر رہا ہے الرجک کر رہا ہے بیبی کو اچنگ ہو رہی ہے یا بیبی کی سکن ٹو مچ ڈرائی ہو رہی ہے الرجک ہو رہی ہے تو وہ بیبی سوپ آپ کی بیبی کو سوٹ نہیں کرتا پھر نہیں کروائیں بیبی کے آنکھوں سے سوپ کو بالکل بھی ٹچ نہ کروائیں بیبی کے آنکھیں چونکہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے اس میں مسئلہ کاس کر سکتی ہے فیفتھ ایمپورٹنٹ چیز ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جلدی جلدی بیبی کے لیے پرفیوم بھی لے لیتے ہیں جو کہ ہم بچوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں تو بیبی کے لیے جب بھی آپ یہ سمجھے کہ بیبی کو خوشبو بیبی سے آنی چاہیے پرفیوم لے لیتے ہیں تو پرفیوم کا استعمال جنکہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال بچوں کو الرجک کاس کر سکتا ہے ہمارے دیسی ماہ یہ کہتی ہے کہ بلات چمٹتی ہے بچہ زیادہ کراہی کرتا ہے تو کراہی بلات تو ہے نہیں چمٹتی جو کہ ہمارے بڑو کا یہ دعویٰ ہوتا ہے لیکن بچوں کو الرجک کاس ہو سکتی ہے وہ باڈی کی الرجی بھی ہو سکتی ہے بچوں کو چینکی بھی آسکتی ہے بچوں کو فلو بھی ہو سکتا ہے تو الرجی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے تو پرفیوم کا استعمال نہ کریں اس سے بہتر ہے ویسے نہیں ہونا چاہیے لیکن اس سے بہتر ہے کہ بیبی کے جو ہلکے پلک کے فریگرنس والے پاورڈر ہوتے ہیں وہ ہلکے پلکے سا لگایا کریں ویسے وہ بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا لیکن وہ ہلکے پلکے سا لگا سکتے ہیں جو فریگرنس والے ہلکے پلکے سے پاورڈر ہوتے ہیں عموماً تو وہ اس سے زیادہ پرفیوم سے زیادہ پھر وہی سیف سمجھے جاتے ہیں لیکن اگر خشبی کے لیے توڑی سی مقدار میں لگایا جاتا ہے سیکس اینڈ لاسٹ امپورٹن چیز بچوں کے لیے ہم شیمپو کا استعمال کون سے کرتے ہیں ہم بچوں کے لیے موسٹ کامنلی جو ریکمینڈ کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جانسن بیبی شیمپو ہم یوز کرتے ہیں اچھا میرا جو ایکسپیرینس ہے جانسن بیبی شیمپو کے لیے میرے بیبی پر اچھا نہیں ہے اس سے بیبی کی سکن جو کہ ہیر ہے اور سکلپ ہے وہ بلکل رف ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں اور باہر بلکل کھڑک سے ہو جاتے ہیں بلکل بھی صحیح نہیں آیا میرے بیبیز پر اور بہت ساری مومز نے بھی یہ ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ جانسن کے شیمپو ان کے بیبیز کے ہیر کو سوٹ نہیں کرتا تو بہت سارے بیبیز کے برینڈز ہیں وہ چیز لے جو لائٹ ہو اور بہت زیادہ آپ کے بیبی کے ہیر کو ڈرائی نہ کرے تو جو چیز آپ کے جو شیمپو آپ کے بیبی کے ہیر کو سوٹ کرے وہی شیمپو آپ اپنے بیبی کے لیے لیے وہی میں نے اپنے بیبی کے لیے سیکنڈلی یوز کروایا جب ان پر جانسن سوٹ نہیں کیا اور ہمیشہ سے میں نے اپنا شیمپو ہی بچوں کو یوز کروایا ہے لیکن آنکھوں سے بھی سیفٹی ہونی چاہیے کانکھوں پر نہ لگے سیکنڈلی وہ شیمپو یوز کرے میں کوئی ایسی ریکمینڈ نہیں کری وہ یوز کرے جو آپ کے بیبی کے ہیر اینڈ سکلپ کے لحاظ سے سوٹیبل ہو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے آپ کے بیبی کے لیے افرکٹو ثابت رہے گی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے بہت اچھی لگی ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے اپنے بچوں کا بہت سارا حیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ